نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پورڑی ماں مشرا ہمارے خاص پروگرام کیا کہتے ہیں ناریندر موڈی کے انڈیپینڈنس ڈے سپیشل ایڈیشن میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے پی ایم موڈی کا وہ اعتحاسک بھاشن جو انہوں نے پندرہ اگست دوہزار چودہ کو لال کلے دلی میں دیا اپنے بھاشن میں پردان منطری نے کہا کہ ایک بالک نے آج لال کلے کی پراشیر پر بھارت کے ترنگے جھنڈے کے سامنے سر جھکانے کا سوہبھاگے پرابت کیا یہ بھارت کے لوگتنطر کی طاقت ہے یہ بھارت کے سمویدھان برچہیتاؤں کی انمول سوگات ہے اور میں بھارت کے سمویدھان کے نرماتاؤں کو نمن کرتا ہوں میرے پیارے دیش واجیوں راستری پرو راستری چریتر کو نکھارنے کا ایک اوثر ہوتا راستری پرو پریرنا لے کر کے بھارت کے راستری چریتر جن جن کا راستری چریتر جتنا ادھیک نکھرے جتنا ادھیک راستری کے لئے سمرپید ہو ہر کارکلات راستہیت کی کسوٹی پر کسے جائیں اگر اس پرکار کا جیون جینے کا ہم سنکلپ کرتے ہیں کہ آج حادی کا پرو بھارت کو نئی اچائیوں پر لے جانے کا ایک پریڑنا پرو بن سکتا ہے میرے پیارے دیش واجیوں یہ دیش راج نیتاؤں نے نہیں بنایا یہ دیش شاسکوں نے نہیں بنایا ہے یہ دیش سرکاروں نے بھی نہیں بنایا ہے یہ دیش ہمارے کسانوں نے بنایا ہے ہمارے مزدروں نے بنایا ہے ہماری ان باتاؤں بہنوں نے بنایا ہے ہمارے ان نوجوانوں نے بنایا ہے ہمارے دیش کے رشیوں مونیوں نے آچاریوں نے شکشکوں نے بھگیانکوں نے سماد سیوکوں نے پیڈی در پیڈی کوٹی کوٹی جنوں کی تپسریاں سے آج یہ راست یہاں پہنچا ہے دیش کے لیے جیمن بھر سادھنا کرنے والے یہ سبھی پیڈیاں سبھی مہنو ابھی نندن کے ادھکاری ہیں یہ بھارت کے سمیدھان کی شعبہ ہے بھارت کے سمیدھان کا سامرت ہے کہ چھوٹے سے نگر کا گریب پریبار کا ایک بھالت آج لال کلے کی پرانچی سے بھارت کے ترنگے جھنے پر اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے اس نے سو بھاگ یا پاپ تک کیا یہ بھارت کے لوگ سنتر کی طاقت ہے یہ بھارت کے سمیدھان کے رچیاتوں نے دیا ہوا ہمیں انمولد سوگاد ہے میں بھارت کے سمیدھان کے نرماتاؤں کو اس پر نمن کرتا ہوں بھائی مہنو آج آدھی کے بعد دیش آج جہاں پہنچا ہے اس میں اس دیش کے سبھی پردھان منتیوں کا یوگدان ہے اس دیش کی سبھی سرکاروں کا یوگدان ہے اس دیش کے سبھی راجیوں کی سرکاروں کا بھی یوگدان ہے میں بھارت مان بھارت کی اس اجائی پر لے جانے کا پریانس کرنے والی سبھی سبھی پردھان منتریوں کو سبھی پردھان منتریوں کو ان کے سبھی کاموں کو جس میں کارے راشت کا گورو بڑھا ہے ان سب کے پرتی اس پل آدھر کا بھاگ ویقت کرنا چاہتا ہوں میں آبھار کی ابھی ویقتی کرنا چاہتا ہوں یہ دیش پراتان سانسکردی دھروہر کی اس نیو پر کھڑا ہے جہاں پر بید کار میں ہمیں ایک ہی منتر سنائے جاتا ہے جو ہماری کاریا سانسکردی کا پریچہ ہے ہم سیکھتے آئے ہیں پنس مرن کرتے آئے ہیں سنگچھتوام سنوڈدم سنو مناسی جانتام ہم ساتھ چلے مل کے چلے مل کے سوچے مل کے سنکلپ کرے اور مل کر کے ہم دیش کو آگے بڑھائے اس مول منتر کو لے کر کے سبہ سو کروڑ دیش باچوں نے دیش کو آگے بڑھائنا ہے کل ہی آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں ہم سہمتی کی مجبوط دھراتل پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں سنگچھتوام اور اس لیے اس پورے سنسط کے کارکال کو مجبوط دیش نے دیکھا ہوگا سبھی دلوں کا سانف لے کر کے ویپکش کو جوڑ کر کے کندے سے کندہ ملا کر یہ چلنے میں ہمیں ابھود پورو سفل تامیلی ہے اور اس کا یاس شرف پردھان منتری کو نہیں جاتا ہے اس کا یاس شرف سرکار میں بیٹے ہوئے لوگوں کو نہیں جاتا ہے اس کا یاس پرتیپکش کو بھی جاتا ہے پرتیپکش کے سبھی نیتاؤں کو بھی جاتا ہے پرتیپکش کے سبھی سانسط کو بھی جاتا ہے اور لال کلے کی پرانچیر سے گرب کے ساتھ میں سبھی سانسطوں کا ابھیوادن کرتا ہوں سبھی راجلیتک دلوں کا ابھیوادن کرتا ہوں جہاں سہمتی کی مجبوط دھنا تل پر ہم راج کو آگے لے جانے کے مہتپور نیڑوں کر کر کے ہم نے سانسط کا کل ستر کا سماپن کیا بھائیو بہنو میں دلی کے لیے آؤٹسائیڈر ہوں میں دلی کے دنیا کا انسان نہیں میں یہاں کے راج کاج کو بھی نہیں جانتا ہوں یہاں کی ایلیٹ کلاس ہے تو میں بہت اچھوٹا رہا ہوں لیکن ایک بہار کے بیکٹی نہیں ایک آؤٹسائیڈر نے دلی آتر کے پچھلے دو مہنے میں ایک انسائیڈر ویو لیا تو میں چونک گیا یہ منچ راج نیتی کا نہیں ہے راشتہ نیتی کا منچ ہے اور اس لیے میری بات تو راج نیتی کے تراؤسی سے نہ تولا جائیں میں نے پہلے ہی کہا ہے میں سبھی پورا پردھان منتری پورا سرکاروں کا بیوازن کرتا ہوں جنہوں نے دیش کو یہاں تک پہنچایا ہے میں بات کچھ اور کرنے جا رہا ہوں اور اس لیے اس کو راج نیتی کے تراؤسی سے نہ تولا جائیں میں نے جب دلی آ کر کے ایک انسائیڈر ویو دیکھا تو میں نے انبھاو کیا میں چونک گیا ایسا لگا جیسے ایک سرکار کے اندر بھی درجنوں الگ الگ سرکاریں چل رہی ہیں ہر ایک کی جیسے اپنی اپنی جاگیریں بنی ہوئی ہیں مجھے بکھراوں نہ جر آیا مجھے ٹکراوں نہ جر آیا ایک دپارٹمنٹ دوسرے دپارٹمنٹ سے بھیٹ رہا ہے اور یہاں تک بھیٹ رہا ہے کہ سپریم کارڈ کے دروازے کھٹ کھٹا کر کے ایک ہی سرکار کے دو ڈپارٹمنٹ آپ اس میں لڑائی لڑ رہے ہیں یہ بکھراو یہ تکراو ایک ہی دیش کے لوگ ہم دیش کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس لیے میں نے توشش پرارم کی ہے ان دیواروں کو گرانے کی میں نے توشش پرارم کی ہے سرکار ایک اسیمبل انٹیٹی نہیں بڑھ ایک آرگینک یونیٹی بنے آرگینک انٹیٹی بنے ایک رسو سرکار ایک لقش ایک من ایک دشاں ایک گتی ایک مطی اس مقام پر ہم دیش کو چلانے کا سنکلپ کرے ہم تلسل آپ نے کچھ دن پہلے ان دنوں اخباروں میں چرچہ چلتی ہے کہ موڈی جی کی سرکار آوئی اب سر لوگ سمائے پر سرکار آفیس جاتے ہیں سمائے پر آفیس کھل جاتی ہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ہندوستان کے نیشنل نیوز پیپر کہے جائے ٹی وی جو میڈیا کہا جائے یہ پرمکرن سے خبریں چھپ رہی تھی سرکار کے مکھیا گین آتے تو مجھے آنند آ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی سب سمائے پہ چلنا شروع ہوگا سفائی ہونے لگی لیکن مجھے آنند نہیں آ رہا مجھے پیڑا ہو رہی تھی وہ بات میں آج پبلکلی کہنا چاہتا اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیا اس دیش میں سرکاری افسر سمائے پر دفتر جائیں یہ کوئی نیوز ہوتی ہے کیا اور اگر وہ نیوز بنتی ہے تو ہم کتنے نیچے گئے ہیں کتنے گیرے ہیں اس کا وہ ثبوت بن جاتی ہے اور اس لیے بھائیو میں نا سرکارے کیسے چلی ہیں آج بھائی سوکس پردھا میں کوٹی کوٹی بھارتیوں کے سپنوں کو ساکار کرنا ہوگا تو یہ ہوتی ہے چلتی ہے سے دیش نہیں چل سکتا جن سامانی کے آشاہ کانچھاؤں کی پورتی کے لیے شانسن ویبستہ نام کا جو پرجہ ہے جو مشین ہے اس کو اور دھاردار بنانا ہے اور تیج بنانا ہے اور گتی شل بڑھا رہا ہے حضرت دشاہ میں ہم پریانس کر رہے ہیں اور میں آپ کو بھی سواد دیتا ہوں میرے دیش سواد دیتا ہوں میرے دیش سواد دیتا ہوں اتنے کم سمیسے دلی سے بہار سے آیا ہوں لیکن میں دیش سواد دیتا ہوں کہ سرکار میں بیٹے ہوئے لوگوں کا سامرت بہت ہے چپرانسی سے لے کر کیمیلیٹ سیکریٹری تک ہر کوئی سامرتھوان ہے ہر ایک کی ایک شکتی ہے اس کا انبھاؤ ہے میں ان شکتی کو جگانا چاہتا ہوں میں ان شکتی کو جوڑنا چاہتا ہوں اور ان شکتی کے معجم سے راست کلیان کی گتی کو تیج کرنا چاہتا ہوں اور میں کر کے رہوں گا یہ ہم پا کے رہیں گے ہم کر کے رہیں گے یہ میں دیش سواد دلانا چاہتا ہوں اور یہ میں سولہ مئی کو نہیں کہہ سکتا تھا لیکن آج دو ڈھائی مہینے کے انبھاؤ کے بعد پندرہ آگست کو ترنگے جھنڈے کی سانس کے کہہ رہا ہوں یہ سمبھو ہے یہ ہو کے رہیں گے بھائیو بہنوں کیا دیش ہمارے جن مہا پروشوں نے آجادی دلائی کیا ان کے سپنوں کا بھارت بنانے کے لیے ہمارا بھی کوئی کرتا ہے کے نہیں ہے ہمارا بھی کوئی راستیت چلیتا ہے کے نہیں ہے اس پر ہم نے گمبریلتا سے سوچنا کا سمیں آگیا ہے بھائیو بہنوں کوئی مجھے بتائے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں دن بھر شام کو کبھی اپنے آپ کو پوچھا کہ میرے اس کام کے قانون میرے دیش کے گریب سے گریب کا بھلا ہوا کے نہیں ہوا میرے دیش کے ہیتوں کی رکشہ ہوئی کی نہ ہوئی میرے دیش کے کلیان کے کام میں آیا کا نہیں آیا کیا سوہ سو کروڑ دیش واجیوں کا منتر نہیں ہونا چاہیے کہ جیون کا ہر قدم دیش ہت میں ہوگا دربانگ یہ کیسا ہے آج دیش کا ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کسی سے کوئی بھی کام لے کر کے جاؤں تو کہتا ہے اس میں میرا کیا وہیں سے شروع کرتا ہے اس میں میرا کیا اور جب اس کو پتا چلے گا کہ اس میں اس کا کچھ نہیں ہے تو ترند بولتا ہے تو پھر مجھے کیا موسیقی موسیقی